بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ جہاں پر یہ معلوم ہو سکے کہ والدین نے مل کر اپنے بیٹے یا پھر بیٹی کو قتل کر دیا اور وہ بھی سب سے بڑھ کر بات یہ کہ والد نے اس کو قتل کیا ہو اور ماں نے اس کی لاش ٹھکانے لگانے میں مدد بھی کی ہو یہ سننے میں تو بہت عجیب ہے لیکن ایسا ہی ایک واقعہ حقیقت میں بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پیش آیا جہاں پر آیوشی چودری نامی لڑکی کی لاش بریف کیس میں ملی پڑی تھی اور لاش ملنے کے بعد پولیس نے اس کی شناخت کے لیے شہروں میں جگہ جگہ پر پوسٹر لگائے اور بڑی مشکل سے اس لڑکی کی شناخت ہو سکی اس کے بھائی نے اس کے پوسٹر لگے ہوئے دیکھے تو اس کے والدین کو اتناہ دی اور اس کے والدین نے پھر سرد خانے میں جا کر اپنے بیٹی کی لاش وصول کی اور وہاں پر تو وہ آہو بکا بھی کرتے رہے چیختے چلاتے بھی رہے کہ جیسے ان کو بیٹی کے موت کا بہت دوک ہوا ہو لیکن اس کے بعد جب تفشیش شروع ہوئی تو یہ بات سامنے ہی کہ دراصل یہ والدین ہی اپنی بیٹی کے قاتل ہیں کیونکہ جب پولیس نے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے گمشدگی کی جو ریپورٹ ہے وہ تھانے میں درج کیوں نہیں کروائی تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے وجہ سے دونوں فسک ہیں اور ان کے پاس سچ بتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو اتنی بے دردی سے کیوں مارا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے اپنی مرضی سے دوسری ذات کے مرض سے شادی کی تھی جس کا ہمیں بہت ہی زیادہ دکھ تھا اور اس لئے جب دو دن بعد بیٹی گھر واپس آئی تو والد نے اپنے لسنس یا ہفتہ پسٹول سے اس کو گولی ماری اور اس کی والدہ نے بریف کیس میں لاش ڈالنے میں مدد کی اور اس کو ایک سنسان جگہ پر پھینک دیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان دونوں کے خواف کاروائی بھی ہوگی اور دوستو یہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں جو کسی بھی ملک میں اور کسی بھی جگہ پر پیش آج سکتے ہیں اور خاص کر ہندوستان کا ملک ہو جہاں پر ذات پات کی اتنی ان کے وچانبین کرتے ہیں اور یہی واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دنیا پر وائرل ہوتے ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جب آپ کے دل میں کسی چیز کا جو ہے وہ کلک رہ جاتی ہے اور آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو پھر آپ کسی بھی قسم کا جو قدم ہے وہ اٹھا سکتے ہیں یعنی پھر چاہے وہ آپ کے سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو اس لائک لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے باندھو